راجستان روائلز نے اپنی IPL 2024 کیمپین کا آغاز ایک بڑے زبردست وننگ نوٹ پہ کیا ہے نہ صرف بیٹنگ میں 193 رن سکور کیے بلکہ اس کو ڈیفینڈ بھی کیا لیکن اس جیت کا سہرہ جہاں سنجو سمسن کی باری کو جاتا ہے اتنا ہی کریڈٹ روی چندرہ نشون کی بولنگ کو جاتا ہے دیکھیں سنجو سمسن اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے پلیر ہیں بڑے سٹوک میں کرے ہیں وہ اپنی باری کو کیری بھی کرتے ہیں وہ چھکے چھوکے بھی لگاتے ہیں لیکن ایک چیز جو آپ کو سنجو سمسن کی باری سے سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے تقریباً پوری اننگز باری کی ہے سنجو سمسن نے پچاس سے زائد گیندے یعنی آدھی اننگز انہوں نے باری کی اور ان کا سٹرائک ریٹ دیکھیں تو 157 یعنی اسی رن 52-53 گیندوں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھکے بھی لگاتے ہیں سٹرائک بھی روٹیٹ کرتے ہیں اور ایک اینڈ ہولڈ کر کے بھی رکھتے ہیں بہت سے پلیئرز کو سیکھنے کی ضرورت ہے سنجو سمسن کی اس باری سے کہ آپ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنی باری ایکسلیریٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی اننگز کو اپروچ کیسے کر سکتے ہیں دوسری طرف جو ایک پوزیٹیو سائن ہے راجستان رویل کے لیے بلکہ انڈین کرکٹ کے لیے وہ ریان پراک کی آج باری تھی 39 گیدوں میں لگ بگ 40-45 رن انہوں نے کیے اور اس میں بھی تین چھکے لگائے میں اننگز بریک کے دوران ان کا انٹرویو سن رہا تھا کتنی کلیارٹی ہے بھائی ینگسٹر میں مطلب مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ کاش ہم پاکستان کرکٹ میں بھی اس قسم کی کلیارٹی دیں اپنے ینگسٹر کو انہوں نے کہا کہ مجھے سنگاکارا نے کہہ دیا تھا آئی پیل سے پہلے ہی کہ آپ نے نمبر چار پر کھیلنا ہے اور جو ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کا نمبر رہا ہے آپ یہاں پر بھی اسی نمبر پر باری کریں اور اسی نمبر پر اپنا ہنڈرڈ پرشنٹ دینے کی کوشش کریں دیکھیں یہ تو بلکل کتابی بات ہے کہ جب تک آپ ینگسٹر کو ان کے نمبر پر بیک نہیں کریں گے وہ پرفارمنس نہیں دکھا پائیں گے اور بیکنگ کا نچیزہ آپ دیکھ لیں کہ ریان پراغ نے آج کتنی زبردست باری کیا خیر رنچے اس کی بات کرتے ہیں ایک اتنا بڑا ٹارگیٹ ون نائنٹی فور اور جس طرح کی باری کیل راؤل نے کیا ان اصل ڈیفرنس جو رہا ہے کیل راؤل اور سنجو سمسن کی اننگ میں وہ سٹرائی کریٹ کر آئے کیل نے بھی رنس کیے لیکن وہ اس رن کو بڑے رن میں کنورٹ نہیں کر پائے ان کا سٹرائی کریٹ اتنا امپریسیو نہیں تھا دوسری طرف اننگس کو جو سارا دیا لوڈ ڈاؤن ڈی آڈر آکر جب نکولاس پوران نے چار چھکے انہوں نے لگائے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میچ کو ایک سائٹ پر لے گئے ہیں لیکن اس دوران آتا ہے تجربہ روی چندرن ایشون کا کوئی شک نہیں ہے بھائی کہ آپ کی پانچ سو ٹیسٹ بکٹے ہیں انڈیا کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے اگر آپ کے پانچ سو ٹیسٹ آؤٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت تجربہ کار ہیں اور اگر آپ کے پاس تجربہ ہو تو آپ اسے کسی فارمیٹ میں بھی آزما سکتے ہیں اور یہ دکھایا ہے روی چندرن ایشون نے جس طرح کی گیندے کی ہیں خاص طور پر جب تین آور میں چالیس چاہیے ہیں آپ اٹھاروہ آور کر رہے ہیں اور صرف چار رنز دے رہے ہیں ایک بڑی وکٹ مارکس سٹوینس کی بھی جو ہے سٹوینس کی بھی جو ہے وہ وکٹ لے رہے ہیں تو that goes to show کہ بھائی تجربے کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے خیر ایک بیس رنز کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی ہے راجستان رویلز نے اپنے مائچ میں اور جب آپ پہلا مائچ جیتے ہیں تو بڑا confidence آتا ہے بڑا nerves پر control آتا ہے کہ آگے جا کے tournament میں آپ اچھی performances دکھا پائیں گے راجستان رویلز کے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہوگا ایک تو کپتان کی بڑی performance ہوئی ہے ایک تو youngsters ریان پراگ کی بڑی performance رکھ لی ہے اور دوسری طرف روی چندرن اشون کا جو spell ہے وہ یاد رکھا جائے اویسلی آشون کے تجربے کے ساتھ جس طرح Trent Bolt نے نئی گین کے ساتھ گینے کی ہیں اور چہل نے balling کی آج وہ دو تین ایسے factors سے بڑے important balling میں بھی جس نے help کیا ہے راجستان رویلز کو یہ مائچ جیتنے میں ورنہ جس طرح نکولیس پورن باری کر رہے تھے انہوں نے single handedly اس مائچ کو سائیڈ پہ لے جانا تھا فیسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈین کرکٹ میں اتنے underrated کیوں ہے چہل چہل ہر بڑے مائچ میں پرفارم کرتے ہیں چہل ہر مشکل اور pressure situation میں پرفارم کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے زیادہ کرکٹ کلنی چاہیے چہل کو